ناظرین اگرامی سلام علیکم وآلہ وسلم کہتا ہوں آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ کا قیر مختبہ میں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرآت کے درمیان کچھ دیر سکوت فرمایا کرتے تھے میں نے ارس کیا اللہ کے رسول میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو آپ تکبیر تحریمہ اور قرآت کے درمیان جو سکوت فرماتے ہیں اس میں کیا پڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا پڑتا ہوں اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسے دوری ڈال دے جیسے تُو نے مشرق و مغرب کے ماہ بین دوری ڈالی ہے تفصیل سے قبل ایک نصر آج کی اہم سر کے اوپر ملزیپل کورپریشن نظامباد کا سارانہ بجٹ کچھلاس تراکیات پر تفادلہ خیال سال دوہزار بائیس تیس کا تخمینہ بجٹ چھپیس ہسار ستیتر اشاریہ پانچتو لاکھ منصور دن میں غبارے فروقت کرتے ہوئے مخفر مکانات کی نشاندہی رات کو سرفا کرنے مالی بین ریاستی سالیخوں کی ٹولی گرفتار سی پی کی پریس کانفرنس ریفو مورم کے بعد ابو چاول مافیا خفیہ رکھے کے ریشن چاول پر تراکیات کو دیکھتے ہوئے بھی اپوزیشن کی بے بنیاب تنفیدے مانا قیس وہ باکلا ہٹ وہ خوف کی رہا ہٹ سپیکر کوچھ رہا اب پیشے قبروں کی تفصیل میل میتو کرن کی صدرت میں سال دوہزار بائیس تیس کا مینسپل کا سارانہ بجٹ اشلاس آمدنی خرچ کے ساتھ دوہزار بائیس تیس کا تخمینہ بجٹ پیش تراکیات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اختماعات کا اربن ایملی بیگالا گنیش کپتہ وہ دیگر کا اظہار مینسپل کورپریشن کا سالانہ بجٹ اشلاس آج میں نیتو کرن کی صدرت میں نیو امیٹ کر بھون نظامباد میں منعقل ہوا اس اشلاس میں رکنے سمبلی نظامباد اربن بیگالا گنیش کپتہ مل سی وی جی کورٹ زیلا کلیکٹر سی نارا اینڈیٹری کے علاوہ کورپریٹرز نے شرکت کی اور سال دوہزار بائیس تیس کا تخمینہ بجٹ چھبیس ہزار ستیتر اشاریا پانچ دو لاکھ روپیے مزور کیے گئے مینسپل کورپریشن کو راست طور پر ساتھ سار چار سو چھسٹھ اشاریا پانچ دو لاکھ روپیے راست طور پر حاصل ہونے والی آمدنی وہ ڈیپورزٹ اور خرچ کے تحت ایک ہزار تین سو بیس اشاریا زیرو سیرو لاکھ روپیے کی آمدنی حاصل ہوئی اسی طرح گرینڈ کی شکل میں سترہ ہزار دو سو اکیانوے اشاریا زیرو سیرو لاکھ روپیے کی آمدنی کا تخمینہ کیا کیا اور تمام شعبوں سے مطالع خرچ سال دوہزار بائیس تیس کے معاشر سال میں سات ہزار چار سو چھسٹھ اشاریا دو پانچ لاکھ کا بجٹ خرچ کرنے کے یہ تخمینہ کیا کیا گرینڈ کے تحت حاصل ہونے والے فنڈز آنٹھ سو تیریسی اشاریا چار پانچ لاکھ روپیے کا تیسرا حصہ منسپل کورپریشن میں زم کیے جانے والے سلم علاقوں اور اخلیتی علاقوں کی تراقی کے لیے خرچ کرنے کا بھی تخمینہ کیا کیا اس موقع پر تمام ڈیویزن کے مسائل کھیل کے لیے مکمل اختماعات کرنے میر نے ارادہ صاحب کیا اس موقع پر انچارڈ منسپل کمیشنر وہ ایڈیشنر کلیکٹر نیزم آباد چترا مرشا نے بتایا کہ ڈیویزن میں واقع آبادی کے تناسب سے خرچ بھی کرنے کے لیے اختماعات کیا جائیں گے اس خصوص میں چیف نیسٹر چندر شیکر راو سے زائد فانڈز کے لیے نمائندگی کرنے کے لیے رکنے سنبھلی نیزم آباد اربن بیگالک گرشکتہ سے پائش کی گئی ٹیکسوں کی وصولی کے لیے بھی اختماعات کرنے کے لیے اصار کیا کیا اس شلاس میں ڈیپٹی میر ادریس خان ڈیپٹی کمیشنر روی بابو اور دیگر اوہ دیتار بھی موجل تھے ٹیکسوں کی وصولی کے لیے اختماعات کرنے کے لیے اختماعات کرنے کے لیے اختماعات کرنے کے لیے ٹیکسوں کی وصولی کے لیے اختماعات کرنے کے لیے اختماعات کرنے کے لیے اختماعات کرنے کے لیے اختماعات کرنے کے لیے اس Cardi слова جفتی أغدا Korea得 and permanent dollars Sickух data your field 51 patient یخ representations Sanskrit dollars سدیٹا موسیقی اختیار اخلیتی علاقوں کی تراقی کیلئے مزید فنڈز در کا اچھرا کرنے کا متعلقہ شہر کے نیو امیٹکر بھون میں سال دوہزار بائیس تیس کا تخمینہ بجٹ پیش گیا گیا تراقیات وہ عوامی سہولتوں پر بھی بحث وہ تفصیلی بات چیت کی گئی ڈیپٹی میں ادریس خان نے اخلیتی علاقوں کی تراقی پر مزید فنڈز کی اچھرا کرنے کا اصحاب گیا اس اشلاس میں باونوے ڈیویزن ایم ایم کورپریٹر شاہستہ افسر نے سوال کیا کہ میونسیپل کورپریشن کے علاقے میں جو سیل ٹاور نصب کیا جارہے اور خلیل واری کے علاقے میں واقع خانگی دواخنی جہاں مریضوں سے منمانی علاج کے نام پر رحم وصولی کی جاتی ہے میونسیپل کو ان سے کتنا ٹیکس حاصل ہوتا ہے اور کس طرح اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ایم ایم فلور لیڈر شاکیل احمد فاظل نے اربن ایملی بیگالا گریشکپتہ سے کوائٹ صاحب کی کہ مارچ کی سات طرح سے اسمبر اشلاس کا آغا سے ڈیویزنوں کی تراقی کے لیے خصوصی فنڈز کو ثابت کی طرح یقینی بنانے کے لیے نمائند کی کرے تاکہ تاکتول کا شکار تراقیتی کاموں کو پورا کیا جا سکے اور اس زیمن میں ایم ایم چیف بیرسٹر اسدودین اویسی وہ انچارچ نظامباد احمد بلالے سے نمائندگی کرنے کا اصحاب کیا بتایا کہ گزشتہ میں بھی ڈیویزنوں کی تراقیات پر مکمل ریپورٹ ہیدر آباد دی گئی تھی اور وزیر کے ٹی آر سے اس خصوص میں ایم ایم آلہ قائدی نے بات چیف بھی کی تھی کوپشن میمبر شہباز احمد نے اہم وہ حساس مسئلے پر توجہ دیتے ہوئے بتایا کہ بجٹ اچلاس کا فلیکس لگایا کیا اس فلیکس میں تیلگو وہ انگریز میں تحریر ہے لیکن فلیکس سے اردو غائب ہے جبکہ ہماری ریاست تیلنگانہ میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے تو پھر کیوں اردو کو نظرانداز کیا جا رہا تمام مسائل کی سماعت کے بعد اربنے ملے بیگالا گریش کپتا نے خطیر فنس کی منصوری کا تیہ پون دیا جبکہ منصیپل انچارج کمیشنر چترہ مشروہ نے اردو پر خاص توجہ دینے کی یقین دہانی کرائی اس اسلاس میں ڈیپٹی میر ایم ایم کورپریٹرز عبداللی باغبان حارم خان ارشاد علی سمیر ماجی صدیقی محمد نصیر احمد وہ خواتین کورپریٹر موجود تھے دیہاتوں میں کبھی نہ دیکھی کئی جیسی تراقیات انشام دینے پر اپوزیشن پارٹیاں غیر ضروری الزامات لگانا حیرت کا مقام اسپیکر پوچارام سری نواز ریٹی کا بیان تیلنگانہ تشکیل کے بعد دیہاتوں کی شپٹوں سورج تبدیل ہونے کا اصحاب کیا نظام بات زیلہ کڑگیر منڈل یادگارپور گاؤں میں اسپیکر پوچارام سری نواز ریٹی نے مختلف طرفیاتی کاموں کا آغاز کیا پہلے یادگارپور میں ڈبل بیٹ روم مکانات کے لیے سنگے بنیاد اور نئے تعمیر کیے بریج وہ گرام پینچائیت عمارت کا آغاز کرنے کے بعد گاؤں کے سی سی روڈ کاموں کا اسپیکر نے سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر انہوں نے کہا ماضی کے حکمران ٹی آر ایس پارٹی کے جانب سے انجام دی جا رہی ترخیاتی کاموں کو دیکھے بنا ہی غیر ضروری الزامات آئیت کر رہے ہیں اور ماضی میں اقتدار میں ہوئی پارٹیاں ترخیات کیے بنا ہی دیہاتوں میں ترخیات انجام دی جانے کی جھوٹی تشیر کرنا ٹھیک نہ ہونے کا اظہار کیا اور ملک کے دیگر ریاستوں میں موجود دیگر پارٹیاں ریاست تلنگانہ میں انجام دی جا رہی بہبودی اسکیمات ان ریاستوں میں کس لیے انجام نہیں دیے جا رہے ہیں سوال کرتے ہوئے سخت برہمی ظاہر کی اس پروگرام میں عوامین نمائندے وہ قائدین نے شیرکت کی اس پروگرام میں عوامین نمائند چیشے والک کالوں کو کٹ்ٹے لی بیٹت ترون کالوں کو کٹھنے کی جانے کی مالومات لیے فوراں شادی کے مکان پہنچے اوردیدار فوراں شادی کو رکوا دیا موسرا منڈل گوور گاؤں میں مائنر شادی کیے جانے کی مالومات لیے ایسی ڈی ایس اہدیدار فوراں گاؤں جاتے ہوئے نابالک شادی کو رکوا دیے اٹھرہ سال پورے نہ ہونے پر بھی ایک لڑکی کے جمعیرات کی صوبہ شادی کیے جانے کی مالومات لیے اہدیدار شادی کے مکان پہنچ کر لڑکی کے ماں باب وہ رشتے داروں کی کانسلنگ کیے اور لڑکی کو اٹھرہ سال مکمل ہونے تب شادی نہ کیے جانے کی لڑکی کی ماں سے ماہدہ وہ دستاویز لکھواتے ہوئے لیا اور اگر اٹھرہ سال کے اندر شادی کیے جانے پر خانونی چارہ جوئی کیے جانے کا انتبا دیا کامرٹی شہر کے ایک مکان میں غیر مجرس محفوظ رکھے ہوئے گوٹ کپ وہ سیگریٹ اور پلائنگ کارٹس کو کامرٹی ٹاسک فورس وہ سی سی ایس پولیس نے ضبط کیا ایک مکان میں جمع رکھے تقریباً بارہ لاکھ مالیتی مموہ گھٹکا سیگریٹ پلائنگ کارٹس کو ٹاسک فورس سی سی ایس اہدہ دانوں نے پکڑ لیا یہ ماملہ کامرٹی زلہ مستقیر کے اشوک نگر کالونی میں پیش آیا ٹاسک فورس پولیس وہ سی سی ایس پولیس کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہیں کامرٹی شہر کے اشوک نگر کالونی میں رہنے والا جاوید نامی شک گزیشتہ چند عرصے سے ماملہ گھٹکا وہ سیگریٹ کو اشوک نگر کالونی کے ورلکشمی گارڈن کے سامنے ایک مکان کرائے پر لیتے ہوئے اس میں جمع کر رہے ہیں اور اس جگہ سے ہر روز شہر کے مختلف دکانوں میں فروغ کر رہے ہیں اس بات کی معلومات ہوتے ہی ٹاسک فورس اور سی سی ایس پولیس نے اس کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے تقریباً بارہ لاکھ مالیتی گھٹکا اور سیگریٹ کے علاوہ جاوید کو ہراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیے یہاں لیں گے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ حضرت صوفیق کمال خان ہمارے یہاں جسمانی و روحانی امراض کا شرطیا علاچ صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن جیسے جادو ٹونا اوپری ہوا کسی نے کچھ کھلایا یا پلایا ہو شادی میں رکاوٹ پسند کی شادی لف میریج نوکری میں رکاوٹ زمین جائدات کا جھگڑا حاسدین سے نظر کا لگنا بار بار کاموں کا رکنا بیماری میں دوا کا نا لگنا گلف جانے میں رکاوٹ عدالت کے کیسوں سے چھٹکا رہا دشمن وہ سوتن سے چھٹکا رہا میاں بیوی کے آپسی چھگڑے پڑوسی سے چھگڑے دکان وہ مکان کی بندش وہ شیکرن وغیرہ کے مسائل کھال صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن فیس صرف اکاون روپیے روبرو ہیڈ پوسٹ آفیس آزم روڈ نظم اباب سیل نمبر ڈبل ایٹ نائن سیون ایٹ ڈبل ون ایٹ تری سکس مہاترامہ خمد جہاں خاندانی ماہر امراض ہماری یہاں خواتین کے تمام پوشید امراض کا حل موجود ہے خواتین کے مسائل اولاد کا نہ ہونا حمل کا نہ ٹھہرنا دو یا تین مہاک کا حمل گر جانا عورتوں میں سفید کپڑا اور سرخ کپڑے کا نکلنا عورتوں میں بچہ دانی کے مسائل نوٹ دو دن کی دوائی مفت دی جائے گی فیس صرف اکاون روپیے مزید تفصیلات کے لیے ہم سے ربط خیم کرے سیون ایٹ نائن فائف ٹو ڈبل ٹو ڈبل تری ایٹ زیورات کی دنیا میں منفرد پہچان وہ نام رکھنے والا فیسا چویلرز کے گاہکوں کے لیے خوش خبری فیسا چویلرز کے چھ سال کی تکمیل کے موقع پر کوئی جھوٹ نہیں کوئی دھوکہ نہیں ہمارا بنایا ہوا زیور کہیں بھی چیک کروالی جئے کہیں بھی معلوم کروالی جئے حدیث شریف کا مفہوم جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں فیسا چویلرز پر دلہن کے لیے ترکی ڈیزائن کوئٹ ڈیزائن دوبائی ڈیزائن کے ہار نکلیس شوٹ نکلیس کنگن لچھا چوکر وہ ہم اقسام کی انگوٹیا بینگالی چویلرز ڈیزائنر ایسس این کمپنی سے تیار کروائے جاتے ہیں بڑے شو رومز کے مقابلے وہیں نائن وان سکس ہال مارک زیور ہم سے بنوائیے اور اپنی رقم میں بڑی بچت پائیے فیسا چویلرز نائن وان سکس سونے کا زیور کم سے کم خیمت پر بنایا جاتا ہے فیسا چویلرز نسد سلطانس خریب پیرڈائز اوچن نیسم آباد وقفے کی بعد دوبارہ استخبالیں بڑھیں گے مسید خبروں کی چانے دن بھر گھلیوں میں پھیڑتے ہوئے غباریں فروخت کرتے ہیں اور ایسے میں مخفیل مکانات کا مشاہدہ کرتے ہوئے رات کے اوقات سرخہ کرنا ان کا پیش رہے اس گروپ میں موجود پانچ افراد کو پولیس نے گرفتار کیا پولیس کمیشنر ناک راجو کی پریس کانفرنس نیزامباد زلے میں لگاتر سرخوں سے عوام کو بوکھلات کا شکار کر رہے ہیں بین ریاستی ساریخین کی ٹولی کو پولیس نے اپنی تہویل میں لیا شہر کے کمیشنیر آفیس میں لگائے گئے پریس کانفرنس میں سی پی ناک راجو نے معلومات دی پانچ میبران کی ٹولی شہر کے سردی علاقوں میں چھوٹے سے دیرے ڈالتے ہوئے صبح کے اوقات غباریں فروخت کرنے کے لیے گلیوں میں گھومتے ہیں مخفیل مکانات دکھائی دینے پر ٹارگٹ لگاتے ہوئے رات کے اوقات سرخہ کرنا ان کا پیشہ ہے متحدہ نظامبہ جلے میں پولیس اسٹیشنوں میں 19 کیسز اس ٹولی پر ہونے کی شناخت کی گئی مگر یہ ٹولی سرخہ کی اشیاب کو مہرشتہ کے سباش رام چندت جی ادھانی کو فروخت کی اندلوائی مندل کے تیرمنپلی ریلوے گیٹ کے پاس گاڑیوں کی تنثی میں بندی پرکاش، جہرام، رامیشور، راتھوڑ، منگل دھانیشور، چوہان کے نرسیر نامی چار افراد کو حراسط میں لینے پر ایک اور ملزیم نے را فرار احتیار کی اور ان کے پاسے چار تولے تلائی زیورات 78 تولے چاندی کے زیورات زبط کیے جانے کی سی پی ناغ راجو نے معلومات دی اس کیس میں چوری کا سامان خریدنے والے سباش رام چندر جی ادھانی تاجیر کو بھی حراسط میں لیتے ہوئے تفتیش کیے جانے کی تفتیش کیے جانے کی سی پی نے معلومات دی اور اس گروہ میں تمام افراد ایک ہی خاندان کے ہونے کا اور حال ہی میں مہرشتر کی جیل سے فرار ہوتے ہوئے نیزامباد کے آتراف و اکناف میں اپنا ڈیرہ ڈالے جانے کا ازہار کیا اپنا ڈیرہ ڈالے جانے کی جی رام رامشار راتھوڑ ڈیرہ ڈالے جانے کی موسیقی 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 آرمور جیوانٹی سے نمائندہ کی کرتیوں پہ حاصل کرنے کی کوشش کیچ رائے کی مرود رینڈو یونین لکو عدیقشلو آرمور جیوانٹی سے نمائندہ کی مرود رینڈو یونین لکو عدیقشلو آرمور جیوانٹی سے نمائندہ کی مرود رینڈو یونین لکو عدیقشلو آرمور جیوانٹی سے نمائندہ کی مرود رینڈو یونین لکو عدیقشلو آرمور جیوانٹی سے نمائندہ کی مرود رینڈو یونین لکو عدیقشلو آرمور جیوانٹی سے نمائندہ کی چھپیس حصہ ستیتر اشاریا پانچتو لاکھ منصور دن میں غبارے فروقت کردے ہوئے مخفر مکانات کی نشاندہی رات کو سرخہ کرنے مالی بین ریاستی ساریخوں کی ٹوڑی گرفتار سی پی کی پریس کانفرنس ریفو مورم کے بعد ابو چاول مافیا خفیہ رکھے گے ریشن چاول پر انفورسمنٹ اوہدیداران کا دھاوہ چاول زک مقدمت درج ترافیات کو دیکھتے ہوئے بھی اپوزیشن کی بے بنیاب تنفیدے مانا قیس وہ باکلا ہٹ وہ خوف کی آرامت اس بھی کر پوچھ رہا تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مسید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے جڑے رہے پرواز ٹیوی سے اب دیر شاست اللہ حافظ